اسلام علیکم سوشل میڈیا پہ بہت ساری جو ہے یہ پوسٹیں شیئر ہوئی ہوئی ہیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے نے خودکشی کیا ہے یا قتل کر دیا ہے تو مولانا تارک جمیل صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں اس کا بیان جو ہے وہ منظر آم پہ آ چکا ہے جو حقائق پہ مبنی ہیں ان سے سنتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب کے جو بیٹے نے خودکشی کیا ہے یا کسی نے قتل کیا ہے تو انہی کے جو مولانا آسم صاحب ان کے بڑے بھائی ہیں ان کا بیان سنتے ہیں کہ وہ بتائیں گے کہ میرے بھائی نے خودکشی کیا یا کسی نے قتل کیا ہے یا کسی کے ساتھ دشمنی تھی آئیں سنتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں انتہائی بوجل دل سے انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی آسم جمیل کی ڈیتھ ہو گیا جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے لیکن اس تکلیف کے حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگٹیف خبریں مختلف خبریں غلط خبریں میڈیا پہ چلائی جا رہی میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی آسم جمیل بچپن سے شدیر ڈیپریشن کے مریض تھے اور پچھلے چھ ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شوق دگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈیپریشن کو ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتے لیکن اس کے باوجود میں ان کو افاقہ نہ ہوا اور آج کے روز وہ اتفاقا گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور عذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تیعنات جو گار تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جاری کوئی دشمنی تھی کسی نے حملہ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ آپ نے حقیقت جان لی کہ مولانا تارک جمید صاحب کے بیٹے نے جو ہے وہ خود کشی کی ہے تو اس لیے جتنی بھی باتیں آپ سن رہے ہیں اس کو بغیر کسی تحقیق کے مت شیئر کیجئے گا جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو شیئر کی تھی اس کا اندر میں نے بتایا تھا کہ جو بھی حقیقت ہوگی میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک لی اجازت دیجئے اللہ حافظ